پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں سب سے پہلے اس ویڈیو میں بات کریں گے شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں آپ سب انہیں بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں پی ٹی آئی کے جو ہے یہ وائس پریزیڈنٹ ہیں پیارے پاکستانیوں آپ سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کو اسلام آباد سے ان کی رہائشگاہ سے گرفتار کیا گیا ہے ایف آئی اے نے شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں گرفتار کیا ہے اور ان کو جو ہے وہ ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں پیارے پاکستانیوں پی ٹی آئی کو بیسیکلی جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے حکومتیں ختم ہو چکی ہیں انٹرم سیٹ اپ آ چکا ہے اور آگے اب الیکشن ہونے ہیں چاہے دو مہینے بعد ہوں یا تین مہینے بعد ہونے الیکشن ہے تو کوشش یہی اب کی جائے گی کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی جو لوگ ہیں ویسے تو آپ کہہ لیں کہ نائنٹی پرشنٹ سے جب وہ پارٹی آپ کہہ لیں کہ تڑوا دی گئی تھی اور لوگ جو ہے وہ وفداری اپنی تبدیل کر گئے تھے ایسے ایسے لوگ پیچھے ہٹے جن سے آپ کہہ لیں کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ بھی چھوڑ دے گا تو نائنٹی پرشنٹ لوگوں نے چھوڑی تو یہ شاہ محمود قریشی صاحب انہوں نے نہیں چھوڑی اور ان کو بھی جو ہے وہ اریسٹ کر لیا گیا ہے دیکھیں اب یہ کب آگے پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی میں بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں اور چیئرمین صاحب جو خان صاحب ہیں ہمارے وہ آل ریڈی جو ہے وہ جیل میں ہیں تو ایسے میں اس طرح کر کے جو ہے یہ لوگ پورا دھاندلا کر کے کوشش کریں گے کہ ہم جو ہے وہ الیکشن جیت جائیں اب اب عوام دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہونا تو یہی ہے جو بظاہر نظر آ رہا ہے اگر تو پی ٹی آئی کے لوگ کھڑے ہوں گے پھر تو بات ہی ختم ہو جائے گی لیکن اگر ان کو کھڑے ہی نہیں ہونے دیا جاتا جس کو بھی ٹکٹ دیا جائے گا پی ٹی آئی کا اگر اس کو ہی غائب کر دیا جاتا تو وہ پھر عوام کس کو ووٹ ڈالے گی تو پیچھے پھر ایک ہی راستہ رہ جاتا کہ عوام بائیکارٹ کر دے الیکشن کا الیکشن والے دین جو ہے وہ گھر سے ہی نہ نکلے تو جب آپ کہہ لیں کہ ٹین پرشن بھی اگر لوگ ووٹ ڈالنے نہیں آئیں گے تو آل ریڈی پھر اس الیکشن کی جو ہے وہ کوئی حصیت نہیں رہ جائے گی تو ایک یہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی شاہ محمود قریشی صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے اس کے علاوہ ایک کلپ چل رہا ہے اس وقت سوشل میڈیا پہ سوچا آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے آپ ہو سکتا ہے سیریس موڈ میں ہوں تو یہ بڑا ایک انٹرٹیننگ سا آپ کہہ لیں گے کلپ ہے آففولی آپ اس کلپ کو انجوائے کریں گے تو یہ آپ دیکھیں یہ اس کلپ میں بیسیکلی ہو کیا رہا ہے کہ اس طرح مریم اورنگ زیب خوش آمد کر رہی ہے اشارے کر رہی ہے نانی مریم کے دل میں دماغ میں لڑو پھوٹ رہے ہیں اور ایک سونے کا جائے وہ اسے تاج پہ جایا جا رہا ہے تو یہ چھوٹا سا کلپ ہے یہ پہلے آپ دیکھ لیں پھر آگے مزید بات کرتے ہیں تو یہ پیارے پاکستانیوں آپ نے دیکھا اب بندہ ان لوگوں سے پوچھے جن لوگوں نے یہ اس کو تاج پہنایا ہے سونے کا پھر آپ اس کو یہ تاج کیوں پہنا رہے ہیں بڑا سمپل سا سوال ہے کہ یہ تاج پہنانے کی کیا وجہ ہے اس نے کون سا جو ہے وہ قلعہ فتح کیا ہے کیا کیا ہے مطلب بیسیک جو ہے یہ سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے اس کے باپ کی پارٹی باپ جو ہے وہ اس کو خود یہاں چھوڑ کے آپ کہلیں پیش کر کے وہاں لندن بھاگ گیا اور یہ یہاں پہ دھمکیاں لگاتی پھر رہی ہے ہر بندے کو ہر ادارے کو جگہ جگہ اور طفانے بدتمیزی ہوتی ہے اس عورت کی جب بھی یہ پریس کانفرنس کرتی ہے کیا کیا اس نے لوگوں کی گندی ویڈیوز ریکارڈ کرنے کے علاوہ اس عورت کی کیا سٹرگل ہے پاکستانی پالٹکس میں سیاست کے لیے جو ہے کوئی اس عورت نے کیا کردار ادا کیا ہے کوئی پاکستان کے کرزے معاف کروا دیئے اس نے یا ادارہ اس نے پروفٹیبل بنا دیئے پاکستان کے کوئی فیکٹرییں لگا دیئے کوئی انڈسٹرییں اس نے یہاں پہ لگا دیئے کوئی غریب امام کے لیے کوئی بہت بڑا اس نے کام کر دیا کیا کیا ہے کونسی ایسی فیلڈ ہے جیس میں نانی مریم نے جو ہے کوئی پاکستان کا نام روشن کیا ہے جس وجہ سے جو ہے وہ اس کو سونے کا تاج پہنایا جا رہا ہے کوئی وجہ ہوتی ہے نا حد ہے یار خوش آمد کرنے کی بھی اب بندہ سمپل سا سوال ہے کیوں پہ بہا رہے ہوئے نو بات ختم ہو جاتی ہے تو بہرحال ایک یہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی کیا کہیں گے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ شکریہ